اسلام علیکم پڑھائی یوٹیوب چینل پر خوش حمدید ناظرین سی ایس ایس پی ایم ایس کی پنجابی سبجیکٹ کی تیاری کے سلسلے میں ہم نے بہت سارے لیکچرز اور ویڈیوز اپلوڈ کر رکھے ہیں اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے آج ہمارا باب ششم شروع ہونے جا رہا ہے چپٹر نمبر سکس جو کہ ہے تحقیق کو تنقید یعنی پنجابی لٹریچر میں جن لوگوں نے ریسرچ کر رکھی ہے یا انہوں نے کسی چیز کا کرٹیکل انیلیسز کر رکھا ہے جسے کرٹیک کہتے ہیں ہم اردو میں تنقید کہتے ہیں انگریزی میں کرٹیک کہتے ہیں تو وہ کرٹیک جو ہے وہ اس میں چند ایک لیسنز ہمارے کورس میں بھی شامل ہیں تو وہ ہم ڈسکس کریں گے آج جو ہمارا لیسن ہے اس میں چپٹر نمبر سکس باب ششم تحقیق و تنقید میں ہمارا پہلا لیسن ہے جھاتیاں اور یہ تنقیدی مضامین ہیں شریف کنجاہی کے تو بلت آخیر اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جھاتیاں تنقیدی مضامین بائے شریف کنجاہی پہلی مین ہیڈنگ آپ کی ہوگی شریف کنجاہی ہرندی حیاتی اس کے اندر آپ پہلی سب ہیڈنگ ہیڈنگ الف جو ہے وہ دیں گے جم پل تے وسنیک جدید پنجاہی زبان دے پہلے شاعر شریف کنجاہی دے اصل نام محمد شریف ہے تے کسپہ کنجاہ زرہ گجرات وچ غلام موحی الدین دے کر تیرہ اکتوبر انیس سو پندرہ نو پیدا ہوئے اے او کسپہ ہے جتھے مولا محمد اکرم عرف غنیمت کنجاہی فارسی دے اچھے شاعر ہوئے نے تے انہ دی تصنیف مسنوی نیرنگ عشق بہتی مشہور ہوئی سب ہیڈنگ بے ہوگی ہماری تعلیم تے تربیت شریف کنجاہی نے مدلی تعلیم کنجاہ دے گورمنٹ سکول تے سنتن سکول تو حاصل کی تی تے گورمنٹ انٹرمیڈیٹ کالیج گجرات تو افے تے پرائیویٹ تا اور تے بی اے ام اے اردو تے فارسی پنجاب یونیورسٹی تو کی تا سب ہیڈنگ جیم ہماری عملی میدان شریف کنجاہی پہلا سکول وچ پرتی ہوئے تے پھر ترقی کر کے ہیڈ ماسٹر ہو گئے پھر گورمنٹ کالیج اٹک وچ وی فارسی دے لیکچرار لگ گئے پنجاب یونیورسٹی وچ انیس سو تیہتر وچ آئے تے شعبہ پنجابی وچ ایم اے پنجابی نیو انیس سو اٹھتر تے کر پڑھان دے رہے آپ یونیورسٹی تو اسلام آباد چلے گئے تے مقتددہ قومی زبان دے رسالے اردو اخبار دے مدیر مقرر ہو گئے کچھ عرصے بعد اے ملازمت چھڑ کے گجرات پرت آئے یعنی گجرات واپس آگئے اگلی ساب ایڈنگ دال جو ہے وہ ہماری ہوگی وفات شریف کنجاہی اوری جنوری دوہزار سات نو فوت ہوئے آخری ساب ایڈنگ غالباً اس پہلی مین ہیڈنگ کی آخری ساب ایڈنگ ہے ہماری عدبی خدمات شریف کنجاہی اردو پنجابی تے فارسی زبانہ میں چھائری کی تی اردو کلام دا مجموعہ جدہ نا ستارہ سہری ہے پنجابی کلام دا مجموعہ جگراتے تے فارسی کلام دا مجموعہ دو دل شائع ہوئے تراجم انہوں نے بہت سارے تراجم بھی کر رکھے ہیں تو وہ ان کی اچھی خاصی تعداد وہ تقریباً پانچ تراجم ہیں تو ان کی تفصیل کچھ یوں ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ جعوید نامہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا جو لکھا ہوا اس کا انہوں نے ترجمہ کیا پنجابی میں پنجابی نظم وچ ترجمہ کی تا علم الاقتصاد بھی علامہ اقبال کی کتاب ہے پنجابی نصر وچ ترجمہ کی تا شریف کنجاہی نے اس کا پنجابی نصر میں ترجمہ کی ہے کہے فرید بابا فرید دے کلام دا اردو ترجمہ قرآن پاک پنجابی ترجمہ قرآن پاک کا بھی پنجابی ترجمہ کا رکھا یہ بلا شبہ ان کا بہت بڑا عزاز ہے علامہ اقبال دے خطبات سیمن لیکچرز سات خطبات جو علامہ اقبال کے ہیں اس کو انہوں نے پنجابی نصر وچ ترجمہ کی تا پنجابی نصر میں انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر رکھا ہے اور ان کی رائٹنگز کون کونسی ہیں یہ آپ ایک ہیڈنگ دیں گے چلپ ریڈنگ لکھتا سب سے پہلے پنجابی لغت انہوں نے ایک جو ہے وہ ترطیب دی دوسرے نمبر پر چاہتیاں یہ تنقیدی مضامین جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خطبے انیس سو ستاسی وچ شائع ہوئی اور آخر میں ایک انگلیش بک ہے پنجابی انڈ سکینڈینیوین لینگویجز کانٹیکٹ دوسری مین ہیڈنگ ہوگی ہماری جاتیاں وال جاتیاں یعنی جاتیاں جو شریف کنجاہی کے تنقیدی مضامین ہیں ان کی طرف ہماری جاتیاں یعنی ہم ان کو ابزرو کر رہے ہیں تو کیا ابزرویشن سامنے آئی ہمارے جاتیاں شریف کنجاہی اورن دی پنجابی تنقید دی کتاب جڑی انیس سو سٹھوے چھاپے چڑی شریف کنجاہی اوری اچ پدھرد شائعر دانشوار تپارکسن یعنی اوپر بڑی سطح کے شائعر اور دانشوار اور پارکسے مراد آپ یوں سمجھ لیں کہ تنقید نگار دو جی وار ایک کتاب انیس سو چوراسی تے تیجی وار انیس سو چورانوے وچھا پہ چڑی جاتیاں نو بہت سلایا گیا صدیق بابر ہورین لکھتے نے انہ دی کتاب صدیق بابر کہہ رہے ہیں جاتیاں کے بارے میں تو اس کو اب کوٹیشنز میں لکھیں گے انہ دی کتاب جاتیاں اجوکی پنجابی تنقید وچھ میل پتھر دی تھاں رکھ دیئے میل پتھر یعنی سنگے میل انہ نے صاف ستری تے عدبی نصر وچھ لکھن دا اچھا میار قائم کیتا تنقید دی اس کتاب دا دی باچہ کر لئیے دو باتاں دے سرنامے ہیٹ شریف کنجاہی ہوراں آپ لکھیا ہے تے جاتیاں وال جات دے نانال ڈاکٹر اسلم رانا دا مضمون دو جے دی باچے دے طور تے سامنے اندائے تیسری مین ہیڈنگ ہوگی جاتیاں دے مضمونہ دا ویروہ یعنی جاتیاں میں جو مضامین ہیں تنقیدی مضامین جو شامل کیے گئے ہیں ان کا ویروہ ان کا انیلیسز جاتیاں دا پہلا مضمون پنجابی بولی دے بارے تے دوجہ مضمون پنجابی دی شائری دے متعلق اے اس تو بعد اگلے تن مضمون لوگ گیتاں دے متعلق نے چھویں مضمون وچھ صوفیاں دی شائری اتے گال باتے اگلے پنج مضمون قصہ ہی رانجا دے متعلق نے باروہ مضمون سیف الملوک بارے تے اخیر لے تن مضمون نمی شائری دے متعلق تنقیدی مضمون نے اے کل پندرہ مضمون بندے نے یعنی جاتیاں میں کل پندرہ مضامین شامل ہیں یہ جو اب کی تیسری مین ہیڈنگ ہے اس کی آگے آٹھ ساب ایڈنگز ہیں تو سب سے پہلی جو ساب بیٹھیں گے وہ ہے ایک سی بدو تے ایک سی اونٹ پنجابی زبان اتے ہون والے اعتراضیں دے جواب دین دیاں آکھ دینے یعنی شریف کنجائی کہتے ہیں عجیب گالے جے سرحد وچ پشتو تے اعتراض نہیں بنگال وچ منگالی تے اعتراض نہیں سندھ وچ سندھی تے اعتراض نہیں تے اتھے دیاں مدرسیاں اتھے دیاں مدرسیاں میچ بال کڑیاں انہ زبانہ میچ پڑھن لکھن تے اردو دا بننا نہیں ماریا جاندا پر جے کوئی پنجابی دا نا لوے تے انج رولا پی جاندا ہے جو میں کسے کاما میچ کام مار کے سٹ دیتا ہووے تو یہ انہوں نے تنقید کیا کہ باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ ان کی صوبائی زبان کو اگر کسی بھی طرح سے فقیت دی جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور پنجابی کی اگر بات کی جائے تو ایک شور شروع ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے نیکسٹ ساب ایڈنگ ہوگی نیکسٹ ساب ایڈنگ ہوگی کچھ پنجابی شائری دے بارے اس مضمون ویچ پنجابی بولی دی شائری دی پچھوکڑ دے بارے گل بات کیتی گئی ہے پچھوکڑ یعنی بنیاد جو ہے ابتداء جو ہے شریف کنجائی بابا فرید رحمت اللہ علیہ نو پنجابی دا پہلا شائر نہیں مندے آخدے نے وہ پنجابی کا پہلا شائر نہیں منتے بابا فرید کو اور اس کی جو توجیہ ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں عام طور تے بابا فرید ہو رہنو پنجابی دا پہلا شائر گنیاں چاندہ ہے اے گل ایس لحاظ نال دا ٹھیک ہو سکتی ہے جے انہ تو پہلا کسے لکھن والے دی کوئی شائر ساڑے کول نہیں ہے پر اے کہنا جے انہ تو پہلا اس زبان میں کسے کدے کج نہیں سی کیا نہ منن والی گلے نیکسٹ ساب ایڈنگ ہے لوریاں تیجہ مضمون لوریاں دے متعلقے ایس وید شریف کنجائی ہو رہن لوریاں دے کھلار لوریاں دے مقصد دے لوریاں دے وکھو وکھ انگا ہوتے چانن پایا ہے انہ دے مطابق لوریاں دا مڈھلا مقصد بچیاں نو پرچانا بھی ہوندا سی تے ماما لوریاں دے ذریعے کتھرسس بھی کر لیندیا سن نیکسٹ ساب ایڈنگ ہوگی لوریاں تے تھال انہ دوواں گیتاں دے وچھ کارے نفسیاتی فرق بارے آخدے نی انہ تھالاں وچھ وی ان بجیاں سکاں او ڈیکویاں صدران تے نفرتان تے پیار جاتی ماردے نی لوریاں وچھ تے انہ وچھ ایک فرق ہے او عورت دے من دی او سالت دا پرچھامانی جس نو مان کہن دے نی تے تھال اس حالت تا جد او دھی ہون دی ہے پہن ہون دی ہے ننان ہون دی ہے نو ہون دی ہے ایسے کر کے لوریاں وچھ کڑتن نہیں یعنی لوریاں جو ہیں وہ کڑوی نہیں ہوتی ہیں وہ مٹھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ عورت کے اس روپ کی اکاسی کرتی ہیں جب وہ ماں ہوتی ہے لوگ گیت نیکسٹ ساب ایڈنگ ہے شریف کنجائی اوری کہندے نے پہ لوگ گیت ساڑے کول ایک اجائی تاریخ ہون دی ہے جڑی سانو ساڑے وڈیاں دی ریتل تے وسیب دا پتا دست دی ہے نیکسٹ ساب ایڈنگ ہے سوفیاں دی شائری ایس مضمون وچھ شریف کنجائی ہوراں سوفیاں دی شائری دے نوے پہلوانو سامنے رخ کے بیعث کیتی ہے اونا آکھیا پہ سوفیاں دی شائری اصل وچھ لوگ گیت دکھان دا دارو ہون دی ہے تے جے معاشرے وچھ ایک طبقہ لوگ گیت دا جیون اوکھا کر دا ہے تو سوفیاں دی شائری اس سے لوگائی نو جیون وال پر تندی ہے یعنی زندگی کی طرف واپس لے کے آتی ہے نیکسٹ ساب ایڈنگ ہوگی آپ کی مقبل دی ہیر شریف کنجائی ہوراں اس مضمون وچھ مقبل تے وارس شاہ دی ہیر دا تقابلی جائزہ لے آئے اکھ دینے وارس شاہ نے مقبل دی ہیر وچھوں کچھ سوچانوں لفظہ دا نوہ بانہ پواہ کے اپنی ہیر وچھ رلا لے آئے اتھوں پتہ لگ دا ہے کہ وارس ہو رہاں ہیر لکھن تو پہلا مقبل دی ہیر پڑی ہوئی سی اگلے چار مضمون وارس شاہ تے اس دی ہیر رانجہ ایک وگڑا ہویا بال ہیر ایک زدی کڑی یہ سارے مضامین کے نام ہیں وارس شاہ دا پنجاب یہ چار مضامین ہیں اگلے چار مضمون اور پھر ان کے نام لکھ کے پھر آگے لکھنا ہے کہ یہ ہیں میں تب اگلے چار مضمون اے نے جنا بیچ کسہ ہیر رانجہ دے پاتران یعنی ہیر رانجہ کسہ جو ہے اس کے کرداروں وارس شاہ ہو رہاں دے فن تے انہ دی پنجاب نال جڑت تے گل بات کی تی گئی ہے نیکسٹ ساب ایڈنگ ہوگی سیف الملوک وال ایک جھات اس مضمون ویچ شریف کنجائی ہوری میہ محمد بخش تے انہ دی تصنیف سیف الملوک دے جائزہ لیندے نے تے آکھ دے نے یہ کوٹیشنز میں آئے گا سیف الملوک پڑھ دے ہیں انج پتہ لگ دا ہے جے میاں صاحب دی زندگی نری پہمبر سی ان بجی سکھ سی تے میرے خیال ویچ اے سکھ اسے پیار دی سکھے جو شاید انہ نون نکیاں ہندیاں نہیں مل سکیا باقی مضمون یہ نیکسٹ ایک چھوٹی سی سا بیٹھیں آخری تین مضمونہ ویچ احمد راہی دی شاعری عبد المجید بٹی دے گیتن دل در یا تے امریتہ پرتم دے شعری مجموعے سنیوڑے تے بیس کر دینے آخری تین مضامین جو ہیں ان میں کچھ ان احمد راہی کی شاعری اور مجید بٹی کے گیتوں اور امریتہ پرتم کے شعری مجموعہ پر بیس کی گئی ہے آخری اور سب سے مین ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ ہے فورتھ مین ہیڈنگ جاتیاں دا تنقیدی ویروہ جاتیاں ہوتے تنقیدی آخنال جاتیاں ماریت اے نکتے سامنے ہوندے نے سب سے پہلا نکتہ کیا ہے تاریخی تنقیدی اپروچ تاریخی تنقیدی اپروچ او ہوندی ہے جہدے ویچ پارک زمان تے مکان دا ربط بنا کے انسان دی ذینی کیفیات تے جذبات تا پتہ لاندہ ہے شریف کنجائی ہو رہن بھی ایس اپروچ تو کم لے آئے اگلا پوائنٹ ہمارا ہوگا ترقی پسند تحریک دے اثرات صوفیہ دی شاعری اتے گل کتھ کر دیا شریف کنجائی ہو رہن دی ترقی پسند سوچ بھروی انداز ویچ سامنے ہوندی ہے تیسرا پوائنٹ ہے لمحے چوڑے حوالیاں تو گریز شریف کنجائی ہو رہن تنقید کر دیا لمحے چوڑے حوالیاں تے دنگیاں عدبی تحریکہ دی مثالاں نہیں برتیا ایس کارکے انہ دے مضمونہ دا فہم سوکھا ہو جاندہ ہے یعنی ان کے مضامین کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اگلا پوائنٹ ہمارا ہوگا املا دا ٹھنگ شریف کنجائی ہو رہن لفظیں دی املا اوے کیتی ہے جدا اوے اپنے علاقے گجرات وچ بول دے سن اونا ہووے گانو ہووے دا لکھے آئے یہ ایک چھوٹی سی ساتھ ایکزمپل دے دیا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے مارکسی فلسفہ تی شریف کنجائی تنقیدی تنقید سمی وی اونا دے مضمونہ صوفیاں دی شائری تے وارس شاہ دا پنجاب یہ دو مضامین کے نام ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تنقید سمی وی اونا دے مضمونہ صوفیاں دی شائری تے وارس شاہ دا پنجاب وچ اونا دا مارکس دے فلسفے ہوتے ایکان دا پتہ لگدائے ایکان یعنی یقین ہونا نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہوگا نصر دا سہپن شریف کنجائی اوراں نصر لکھ دیاں سمیں لمی چوڑیاں دلیلہ لئی اوکھیاں مغربی استلامہ ورتن دی تھاں سوکھی تے سونی املاہ بچگال بات کیتی ہے کئی تھامہ تے اکھانہ تے محاوریاں دے پھول بوٹے لائے نہیں یہاں یہ آپ کی مین ہیڈنگ کلوز ہوتی ہے اور آخری مین ہیڈنگ آپ کی ہوگئی جھاتیاں دی سلانہ یعنی اس کی تعریف اپنے شریف کنجائی کے ہم اثر لوگوں میں سے کس نے کی اور انہوں نے کیا کہا جھاتیاں شریف کنجائی ہو رہا دی یہ جائی کتاب ہے جس نے پنجابی تنقید نو نمیں موڑتے نمیں مہاڑ وکھائے نے پنجابی عدب بچ جھاتیاں دا مقام بہت اچھائے بقول ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ شریف کنجائی دی تنقید نے پنجابی عدب نو سماجی تے تاریخی حوالے نال تے جدید تحقیقی اصولان دے مطابق پڑن دی نی رکھی ہے بس یہ ایک حوالہ آپ نے اس کی کنکلوجن میں دینے ہیں ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ کا تو یہاں ہمارا یہ لیسن اختتام پذیر ہوتا ہے یہ سبق اور ہم نیکسٹ سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا ہم بہت زیادہ محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے یہ کانٹنٹ لے کے آتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا ریسپانس ہمیں ڈھیلا ڈھیلا نظر آ رہا ہے آپ سب کا کینڈلی چینل دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان سے سبسکرائب بھی کرویں اور ویوز بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ دیں شیئر بھی کریں تاکہ ہمارا حوصلہ اسی طرح بڑھتا رہے اور ہم آپ کے لیے یہ میاری کانٹنٹ لے کر آتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ